السلام علیکم ایویون اگر آپ یوٹیوب آٹومیشن کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپنے فیسلس یوٹیوب چینلہ بنانا چاہتے ہیں اردو میں نہیں بلکہ انگلیش میں اے 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 کو یوز کر کے وائس اوور آپ کا انگلیش میں ہوگا جیسے میں بھی بول رہا ہوں یہ چیز نہیں ہوگی بلکہ آپ کا انگلیش میں وائس اوور ہوگا آپ کی ایوین اپنی آواز میں ہوگا سکرپٹ آپ لکھو گے ویڈیو تیار کرو گے یہ سارا کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو ساری ریٹیل سمجھائی ہوئی ہے میں نے اس پر پوری پوری پلیلیس بنائی ہے میرے اپنے چینل پر ہے ایچ پیر سرویسز پر میرے اس پر پوری پلیلیس ہیں تو ان سب میں کافی زیادہ نالج ہے اور پورا اے ٹو زی یعنی کہ آپ کو اس کی علاوہ کسی اور سورس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ایزیلی یوٹیوب آٹومیشن کا کام سیکھ سکتے ہیں اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے فیسلس یوٹیوب جانب بنا سکتے ہیں اب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یار ہمارا جو چینل سکسفل نہیں ہو رہا مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے مجھے وہ مسئلہ آ رہا ہے تو یار آپ مجھے کوئی ٹریک بتائیں مجھے یہ ٹریک بتائیں وہ ٹریک بتائیں جس جس حساب سے جو جو لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں میں ان کو یہ ڈیفرنٹ ٹریک بتاتا رہتا ہوں اس ایون کے میرا فیس بک گروپ ہے اس میں میں بتاتا رہتا ہوں اس میں لوگ کومنٹ کرتے ہیں تو آج مجھ سے پھر کسی نے پوچھا کہ ہم نے آپ کا سارے جو پلیلیسٹ ہے یہ دیکھ لی بہت کچھ کر لیا لیکن ہمارا چینل گروہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا کیا مسئلہ ہے تو میں نے اس بھائی کو یہ اپینین دیا یہ سیجیشن دی اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ سیجیشن دی رہا ہوں اور یہ بہت امپورنٹ سیجیشن ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فیس بک چینل سیکسفل ہو جائے گا اور وہ سیجیشن یہ ہے کہ آپ لوگ فیس بک پہ جائیں وہاں پہ سرچ میں جائیں وہاں پہ لکھیں واسک نسار ڈیجیٹل واسک نسار ڈیجیٹل یہ گروپ ہے میرا اس گروپ میں میرا نہیں ہے آپ سب کا گروپ ہے اس گروپ میں اس ٹائم ساڑے دس ہزار سے زیادہ میمبرز ہیں اور بلیو می کہ ہر ایک پرسن کی ایک اپنی سٹوری ہے میں جب اس گروپ میں کبھی سکرول ڈاؤن کرتا ہوں جا کے نیچے جگر دیکھتا ہوں لوگوں کی کوئسن دیکھتا ہوں پھر لوگوں کے انسر دیکھتا ہوں جو کہ بریلینٹ پیپل ہیں جو کام کو پورا سمجھ دیں یوٹیپ آٹومیشن کو ایک پوری کمیونٹی بنی ہوئی ہے تو یقین مانیں کہ ہر ایک بندے کی ایسی نالج ایسی کومنٹس ہوتے ہیں اور ایسی سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ دیکھ کے انسان احران ہو جاتا ہے کہ واہ یار یہ تو میں نے بھی ٹائم نہیں کیا یہ بات بالکل صحیح کر رہا ہے یہ بندہ یہ صحیح کر رہا ہے یہی بات کامیاب ہوتی ہے یہی طریقہ کریں گے تو کامیاب ہوتا ہے تو گروپ میں ڈیفرنٹ لوگ ہیں اور ڈیفرنٹ اپینین دے رہے اور ان میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ صحیح بات کر رہے ہیں اگر آپ نے میرا یوٹیوب آٹومیشن کا پورس دیکھ لیا آپ نے چینل سٹارٹ کیا آپ کو وہ کامیاب نہیں ہوا آپ کو ویوز نہیں آرہی آپ سمجھ نہیں آرہی تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جیسے میں نے بتایا ہے باسکن سارا ڈیجیٹل فیس کو گروپ پہ جائیں وہاں پہ پچھلے دو مہینے کی پچھلے دو مہینے کے جتنی پورس سے آپ وہاں پہ جا کے وہاں پہ آپشن ہوتا ہے یہ نیو پوسٹ وہ پرانی پوسٹ سارا کچھ نہ آپ پچھلے دو مہینے کی پوری کی پوری ایک ایک پوسٹ کو ریٹ کریں یہ میرا آپ کو ٹارگٹ ہے یہ میرا آپ کو ٹارسک ہے اسپیشلی ان پوسٹ کے آپ کومنٹس پڑھیں جس میں باسکن سار میرا کا کومنٹ امار نسار امار ناسر ہے یا نسار ایک بھائی ہے اس کا کومنٹ اچھا اس کے علاوہ کچھ اور تین چار اور لوگیں لیکن یہ دو لوگوں کے آپ کومنٹس پڑھیں اس کے علاوہ بھی نہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ کیا انسر کر رہے ہیں خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اس بندے کو کام آتا ہے یا نہیں آتا آپ وہاں پہ نہ ہر ایک پرسن کی ڈیفرنٹ کیوری ہے یعنی یوٹیوب آٹومیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کہیں بھی بھی اگر فسا ہوئے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو واسق میں سار دیجیٹل میں آ رہے اور پوچھ رہے اور لوگ اس کو انسر کر رہے ہیں اس کو جواب دینے ہیں دیفنیٹل میں بھی کر رہا ہوں امار بھائی بھی کر رہے باقی بھی کر رہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ یار ان لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں اور ایک ہیپی میمریز آ رہی ہیں لوگوں کے مسئلے سارٹ اٹھ رہے ہیں تو آپ یہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے ہی نا آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے لائن فور ایک سمبل آپ کی آوڈیو کا مسئلہ ہو گیا ری یوز کانٹینٹ کا اشو ہو گیا کوئی اور اشو ہو گیا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جا کے پورے دو تین مہینے مطلب پچھلے تین چار مہینے کا یار جتنا ہو سکتا ہے نا ہر ایک پوسٹ کو دیکھو دیکھو کہ اس کے پوسٹ میں کسی نے کیا کوئی سن کی ہے اور اس کے انسر کیا ہے اور جو کسی بھائی کو یہ مسئلہ فیس ہوئے وہ آپ کو بھی فیس ہو سکتا ہے مجھے بھی ہو سکتا ہے کتنے ایسے مسئلے ہوتے ہیں میں آپ کو ایون یقین میں بھی اگر کہیں میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ ساری مسئلہ مجھے بھی فیس ہوتے ہیں اور مجھے شروع میں ہوئے تھے اگر آج نہیں ہوئے تو شروع میں ہوئے تھے اگر مجھے آج سمجھ آئے تو شروع میں سمجھ نہیں تھی تو آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوں گے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ واستر میں ساتھ ڈیجر پر جاننا ہے وہ اس کی ساری کی ساری پوسٹ کو ایک دفعہ گوتھ رو کریں ان کی کومنٹس دیکھیں لوگوں کے کیا ریسپونس ہیں امامر نے سارے کے کومنٹ دیکھیں اور لوگوں کے کومنٹ دیکھیں میرے کومنٹس دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پوٹینچلی آگے جو بھی یوٹیوب آٹومیشن میں مسئلہ آئے گا آپ کے ویوز نہیں آرہے آپ کے سبسکرائبر نہیں پڑھ رہے واج ٹائم نہیں آرہا واج ٹائم لیٹ ہے آڈیو صحیح نہیں ہے آڈیو صحیح ہے یا نہیں ہے تھامنیل صحیح ہے وہاں پہ لوگ اپنی ویڈیو جو تھامنیلز اپلوڈ کرتے ہیں کہ میری تھامنیل کو دیکھیں اس کو ریویو کریں لوگ تھامنیل دیکھیں اتنا اچھا نالیج دیتے ہیں کہ اس تھامنیل میں یہ ایشو ہے یہ ایشو ہے آپ وہ سارے کی سارے پوائنٹس اپنے پاس ایک کوپی پہ ایسے اٹھا کے ان کو نوٹ کریں ٹھیک ہے یہ سارے یقین کریں میں بھی نوٹ کرتا ہوں ان سب کو نہ جا کے آپ ایک ایک کر کے اپنے پاس نوٹ کر کے اور ان کو اپنے کامیں امپلیمنٹ کریں بلیو می اگر آپ واسکن سار ڈیجیٹ ایک فیس بک گروپ میں جا کے پچھلے تین چار مہینے کی ساری پوسٹ پڑھ لیں ان کی گومنٹس پڑھ لیں ان کو سمجھ لیں یقین مانیں کہ آپ کو یوٹیب آٹومیشن میں کوئی نہیں روک سکتا آپ کو نہ نیش سیلیکشن کا مسئلہ ہوگا نہ آپ کو آڈیو سکرپٹ ویڈیو نوٹنگ اٹ آل کوئی پروملن نہیں ہوگی اور ایون آپ کو بہت سارے جگار بھی وہاں پہ پتا چلیں گے آڈیو کیسے کریک کرنی ہے سکرپٹ کیسے کرنی ہے بہت ساری جیلوں کے آپ کو وہاں پہ جو گار پتا لگے گے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اور بہت سارے گروپ دیکھیں جن میں کے ڈیفرنٹس لائک ہیڈز بتائی جاتے ہیں سٹیٹیٹیز بتائی جاتی ہیں دی آر آل گوڈ نو فنس ٹو اینیون لیکن یقین مانے کے واسک میں سار ڈیجیٹل میں جو آپ لوگ جتنی اچھی طرح پر فارم کر رہے ہو جتنی اچھی طرح لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہو بھائی کلیپنگ بنتی ہے اتنا مجھے مزا ہے تو آپ سمپلی جا کے وہ دیکھ لیں آپ کے سارے مسئلے آل ہو جائیں گے 99% جو ایک ناؤل پرسن کے مسئلے ہوتے ہیں وہ ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی ہوئے ان کو سارٹ آؤٹ کیا ہوگا ہے تو آپ کے سارے جب مسئلے آل ہو گئے تو دن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر آگے بڑھیں ویڈیوز بنائیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تھانکیو سو مچ اور بس یہی ہے اور کیا بولوں تھانکیو یار